مسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو بند کمرے میں ہو گئی بھارت اور ناٹو کی میٹنگ جہاں دوستو آپ لوگ کو میں بتا دوں جتنے بھی پشمی دیس ہیں اب یہ بھارت کو اپنے فیور میں لانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایک طرف جہاں پر جی ٹونٹی کی بیٹک کے بعد کہ جیادہ تر دیس بھارت کو یون کی استھائی صدی ستہ اور ویٹو پاور دینے کے لیے تیار ہو گئے تو دوسری طرف یہ پشمی دیس اب یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کسی نہ کسی طریقے سے ناٹو بھی جوائن کر لے آپ لوگ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ہی رسیہ کے ویدیس منطری نے بھارت میں ہی آ کر ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت ہی جلد ایک ایسا سنگٹھن بنانے والے ہیں جس میں بھارت رسیہ اور چائنہ ہوگا جو کی دنیا کا سب سے مجبوط سنگٹھن ہوگا لیکن دوستو اس کے بعد سے یہ پشمی دیس بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور ان کے اندر ایک خوف آ گئی جس کی وجہ سے یہ دوستو ناٹو کی میٹنگ کر لیتے ہیں اور بھارت کو ناٹو سامل کرنے کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں دیکھیں دوستو امریکہ جس سے سپر پاور دیسوں کو اب یہی ڈر ستا رہا ہے کہ اگر چائنہ اور رسیہ بھارت تینوں ایک ساتھ مل کے آ گئے تو یقینا پوری دنیا میں ان کی دال گلائی نہیں گلے گی اور خاص کر جس طریقے سے چائنہ آگے بڑھ رہا ہے بھارت آگے بڑھ رہا ہے اس سے ایک سمیں ایسا جرور آئے گا کہ امریکہ کا جو سپر پاور کا تاج ہے وہ چھن جائے گا اب اسی وجہ سے وہ بھارت کو اپنے فیور میں لینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناٹو کی جو سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ جو ناٹو کے دیسے انہوں نے بھارت کو کئی سارے لبھاؤں نے آفر دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے بھارت کو ڈرانے کا بھی پریاس کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے چائنہ تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اگر بھارت ناٹو نہیں سامل کرے گا تو یقینا آنے والے کچھ سالوں کے بعد چائنہ بھارت پر حملہ کر دے گا اور اس سمیں رسیہ بھارت کا سمردھن بلکل بھی نہیں کرے گا وہ چائنہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اب ایسی سٹی میں بھارت کو بھی پہلے سے تیار رہنا چاہیے اور ناٹو سامل کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے چائنہ بھارت پر حملہ نہ کر سکے اس کے بعد دوستو یہاں پہ بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ بھارت کو ایک روڈ میپ دکھایا گیا اور اس کا بھی لالش دیا گیا لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں اب بھارت خود ہی اتنا زیادہ سکچم ہو چکا ہے کہ اپنے حساب سے سارے کام کرے گا اس کا من ہوگا تب وہ ناٹو جوائن کرے گا بلکہ کسی بھی دیش کے پریسر میں آکے وہ کبھی بھی ناٹو نہیں جوائن کرے گا اور اگر دیکھا جائے گا تو بھارت اس ٹائم تو بالکل بھی ناٹو نہیں جوائن کرنے والا ہے کیونکہ رسیہ اور یوروپین دیشوں کے بیچ میں وہ برابر کا بائلنس بنا کر چل رہا ہے اب ایسے میں اگر وہ کسی ایک دیش کے گروپ کو جوائن کر لیتا ہے تو یقیناً دوستو بھارت مجبوط کے بجائے کمجور ہو جائے گا کل کو بھارت کو یون کی ویٹو پاور بھی حاصل کرنی ہے اب ایسے میں اگر چائنہ اور رسیہ ویٹو پاور کے لیے بھارت کے ساتھ نہ آئے تو یقیناً دوستو بھارت کو ویٹو پاور اور یون کی استعج سدستہ نہیں ملے گی تو اگر دیکھا جائے گا تو ابھی جب تک بھارت کو ویٹو پاور نہیں مل جاتی ہے تب تک بھارت کسی بھی گروپ کو سامل نہیں کرے گا وہ چاہے رسیہ کا گروپ ہو یا پھر یوروپین دیسوں کا ناٹو ہو لیکن دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا بھارت کو رسیہ کے پچھے میں رہنا چاہیے یا پھر یہ یوروپین دیسوں کا جو گروپ ہے ناٹو ان کے پچھے میں رہنا چاہیے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا اور آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے واش کرتے ہو یہ بھی لکھنا بلکل بھی موت بولیے گا بس چلتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کوٹن ہے جائے یہ فڑا فڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پرسک لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہنج جائے بھارت